موطل ارکان کی اسمری کے باہر فٹ پات پر بیٹک بجٹ پر بحث شروع نہ ہو سکھی ایوان کے باہر شدید احتجاج شور شرابار ڈونکی راجہ کی سرکار نہیں چلے گی کنارے لیگی خواتین بھی حکومت پر برہم یہ اسمری کا ہاتھا ہے کسی کا گھر نہیں لیگی خواتین احتجاج کے دوران لیگی خاتون رکن بے ہوش موطل ارکان کی بحالی تک نون لیگ کا پنجاب اسمری کے بائک آٹ کا اعلان اجلاس پیر تک ملتوی سپیکر نے پہلے بارہ بورٹ چوری کیے اب ہنگامہ رائے کی جالی تصویر جالی کر دی تانے داری قبول نہیں اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباس کے پرویجلہ ہی پروار بولے حکومت میں علیم خان کی صورت میں قبضہ گروپ کے لوگ ہیں احتجاج کرنا کوئی خالا چی کا گھر نہیں 126 دن کا دھرنا دیا تھا نیا صاحب 126 گھنٹے کی احتجاج کر لو سینئر صبح وزیر عبداللیم خان کا نون بیگ پر تنز بولے چوروں کے ساتھ کوئی ریایت ہو نہیں ہوگی سپیکر اسمبلی ہمارا وقار اور ہماری شان ہے توہین نہیں ہونے دیں گے صبح وزیر اطلاعات کا ایوان کے اندر مقالفین کو جوار خاجہ عمران عزی نے اسمبلی میں ہنگامہ رائے کا ذمہ دار سپیکر کو قرار دے دیا رانہ مشہوب کا نون لیگ کے وزیراعلا کے آنے کا دعویٰ بولے اوپوزیشن متحد ہو جائے تو وفاق اور پنجاب میں ڈانکی راجہ کی حکومت نہیں بن سکتی عوام کے دیئے مینڈیٹ کی لانچ رکھیں گے مقالفین اپنا سیاسی مستقبل تاریخ دیکھ کر خوف زدہ ہو چکے ہیں اوپوزیشن حکومت کی توجہ عوامی مسائل سے ہجانے چاہتی ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزداز سے وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان کی ملاقات سیاسی امور پر دبات لے خیال وزیراعلا سے مقلب وفوت کی بھی ملاقاتیں مسائل سنیں سانیہا مادل ٹاؤن استغاسہ کیس سابق دی آئی جی رانہ عبدالجبار اور کیپٹن ریٹائرد عثمان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کا معاملہ رانہ عبدالجبار کے وکیل اور کیپٹن ریٹائرد محمد عثمان خود عدالت میں پیش تاخیر سیانے پر عدالت سے معافی مانگ لی آئندہ ہر صورت بروقت پیش ہوا کروں گا دی جی فوڈ آتھارٹی کی یقین دیہانی انصداد دیشتگردی عدالت نے مولزمان کے وارنٹ گرفتاری منصوب کر دیئے شہباز شریف کے بکلہ آسم نظیر تارڑ اور امجد پرویس کی نیب آفیس آمر مقدمے کے تفتیشی افسر اور شہباز شریف سے ملاقات شہباز شریف مطمئن ہے بے گناہی کا کیس مصبوط ہے دونوں بکلہ کی میڈیا سے گفتگو شہباز شریف کے جسمانی ریمانٹ سے متعلق تحریری فیصلہ جاری شہباز شریف نے چوتری لطیف کمپنی کا ٹھیکہ منصوب کیا قومی قضانے کو چیاسد کروڑ روپے کا نقصان پھنچایا شیخ علاو دین نے کامران قیانی کی کمپنی کو ٹھیکہ دینے کے لیے رشوت کا انکشاف کیا حکومت کا میٹرو بس کا کرایہ سٹاپ ٹو سٹاپ مقرد کرنے کا فیصلہ میس ٹرانزٹ آتھارٹی کی کرایہ کم سے کم اٹھارہ اور زیادہ سے زیادہ پچیس روپے کرنے کی تجویز صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ نے سبسیڈی ریویو پر بریفنگ کے لیے جی ایم آپریشنز کو طلب کر لیا ترجمان وزیر اعلی شہباز گل کہتے ہیں کہ میٹرو بس میں ہر مسافر کے لیے چالیس روپے سبسیڈی دی جاتی ہے ہماری قوم شوخص پروجیکٹ کی متحمل نہیں ہو سکتی اشیاء خورانوش میں اضافے کے بعد کاکس بھی مہنگا پیپر میل مالکہ نے بیس روپے فی کلو کاکس مہنگا کر دیا اردو بزار کے تاجروں کا شدید احتجاج پیپر مافیا کی اجارہ داری نامنظور نامنظور کنارے چیف جسٹس و پاکستان سے نوٹس لینے کا مطالبہ سابق حکومت کی ناکس پولیسیاں مہکمہ ایکسائز کو ڈیڈ ارف کا نقصان دوہزار سولہ سے نافذ لگجری ٹیکس کے باعث پنجاب میں چالیس فیصد کم گاڑیاں ریجسٹرڈ ہونے کا انکشا شہباز طور میں سستی روٹی پر تنقید اقتر تک لی تحریک انصاف کی حکومت نے سستی روٹی کے لیے پہلے سے زیادہ فنڈز مقتص کر ڈالے سستی روٹی ایتھارٹی کے لیے ایک کروڑ روپے مقتص رقم ساڑھے چھ کروڑ روپے سے بڑھا کر سات کروڑ ستاسی لاکھ کرنے کی سفارش حکومتی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کے بڑے فیصلے مختلف شواجات کے ماہرین پر مشتمل ایڈوائزری کانسل برائک گورننس قائم کر دی حکومت کا پانی کو محفوظ بنانے کے لیے وارٹر مینیجمنٹ پالیسی تشکیل دینے کا بھی اعلان وزیر اعلی نے تمام محکموں سے سفارشات طلب کی ترقیاتی منصوبوں کے لیے نیا پلاننگ کمیشن تشکیل دینے کا بھی فیصلہ لہور ریجسٹرار کوپریٹیو کے دفتر میں آتززدکی کا معاملہ آنکھ لگی نہیں لگائی گئی ہے پنجاب فرینسک لیپ کے ریپورٹ نے بھانا پور دیا آنکھ لگانے کے لیے بچلی کی تاروں کے ساتھ چھرچا کی گئی ریپورٹ میں انکشاب پولیس نے صادر کاپریٹر محمد ایوب کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی آپس میں مذاکرات نہ ہونے پر ججز اور وکلا کے مابین مسائل پیدا ہوئے مقدم بازی کے باعث کچہریوں میں شہریوں کا وقت ضائع ہوتا ہے وکلا کے مسائل سمجھتا ہوں ان کو حل کریں گے پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار پانچ ایس پی سولہ ڈی ایس پیس کے تکاریلوں تباطلے محمد ماسون کو ایس پی ڈورپن سپورٹ لہورٹ لگا دیا گیا شاکیہ سرور ایس پی انویسٹیگیشن سیولائنس لہورٹ آئی گنات انوش مسود کا ایس پی انویسٹیگیشن بارل ٹاؤنس تباطلہ محمد شریف کو سی ٹی او ملتان لگا دیا گیا گولا احمد گولا احمد کو ڈی ایس پی ڈورپن سکورٹ لگا دیا گیا محمد جاوید کو ڈی ایس پی گلچن راپی لاہورٹ آئیونات کر دیا گیا بجلی چوروں کی شامت آگئی وزارت پاورڈویجن کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ٹاؤن کا حکم بجلی چوری پکڑنے کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دے دی گئی لیس کو چیف اور چیف چکرٹری پنجاب کو مراصلہ بھیجوا دیا گیا شہر میں ڈاکو بے لگا کوٹ لگپت انڈسٹریل ایڈیا میں ڈاکو شہری سے ڈیڑھ لاکھ روپے نقضی لوٹ کر پڑا باڈاک کی سی سیڈے ویپوٹیٹس لاہورٹ نیوز کو موصول جوہر ٹاؤن میں ایڈی اور ظل انتظامیہ انیکشن غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دیں سترکاری ارازی واغوزار منشاہ بم کے قبضے سے واغوزار ارازی پر کلین اینڈ گرین پاکستان دفاتر کا اینڈیشنل ڈی جی ایڈی ایک آدھ دفاتر کا دورہ وزیر سہت ڈاکٹر یاسمن راشد کے زیر صدارت اجلا سیکیٹری ساخب زفر کی ہیلتھ کارڈ سکیم پر بریفنگ ڈاکٹر یاسمن راشد کا کہنا ہے ہیلتھ کارڈ سکیم کے تحت کوئی مستحق خاندان محروم نہیں رہنا چاہیے حمزہ شہباز شریف کی سرویس سے ززپتہ علامت خوش اختر سبحانی کی آیادت کی رکن پنجاب اسمبلی خاجہ سلمان رفیق بی آئی سی میں زیر علاج خاجہ عمران عزیر اور چودری شہباز مہد لیگی رہنماؤں نے عیادت کی ام کارڈس کے ذریعے ام پیغام قومی کمیشن برائے بین المزاوی مقالمہ کے زیرے تمام سیکنڈ ہارڈ کیتھرڈرل ہائی سکول میں ام کارڈس کے نوائش شہریوں کی گہری دلچسپی فاظر این آئیت برانکرڈ اور مولانا آسیم مکلوم کا عمد سے متعلق کارڈشوں پر زور تیسوی سالانہ موڈل یونائٹیڈ نیشن کانفرنس یونیوارسٹی اور سنٹرل پنجاب میں سجیخ خصوصی تقریب غیر ملکی وفود اور پاکستانی طلبہ کی شرکت لاہور کالیچ ویمن یونیورسٹی میں لڑکیوں کا فوٹبال ملہ رائل ایگلز نے اسلامباد کو چار کوٹ سے شکست دے تھی گرلز ایٹلیٹس کا ٹارنمن میں ناکس انتظامات کا شک ہوا پابندی کے باوجود کلب میچز کیوں کھیلے پی سی بی نے احمد شہزاد کو شوکاوز نوٹس جاری کر دیا احمد شہزاد پر ڈوپ ٹیسٹ مصبتانے پر چار ماہ کی پابندی آئے اور یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب میں سوفین آئے شہزاد سنتوں نے آواز کا جاتو جگا کر تقریب کو چار چاند لگا دیے طلبہ کی موقع پرفارمنسز نے بھی رنجما دیا